ایک چیز جو میں بار بار یاد دلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک فرصت جیسی کوئی بات نہیں ہے ہم کو لگتا ہے کہ کل ہم آج سے زیادہ آجاد ہوں گے آج سے زیادہ سمیہ ہوگا لیکن آنے والا کل یہ بتاتا ہے کہ کل کا دن تو آج سے بھی زیادہ بیست ہے میرے جیون میں یہ انبھاو بہت ہو چکا ہے میں نے سوچا کہ بچے جب پیدا ہوئے تو ماں باپ بہت ویست ہو جاتے ہیں ماں تو بہت ویست ہو جاتی ہیں باپ کا بھی کافی سمیہ جاتا ہے میں تب سوچا کرتا تھا کہ بچے جب سکول جائیں گے تب اپنے کو تھوڑا سا اور ٹائم ملے گا نہیں ایسا نہیں ہوا پھر لگا کہ بچے جب بڑے سکول میں پہنچ جائیں گے تب اپنے کو اور ٹائم ملے گا ایسا نہیں ہوا پھر لگا کہ بچے جب کالج میں چلے جائیں گے تب اپنے کوئی ٹائم ملے گا کیونکہ وہ تو گھر سے باہر دور کہیں پڑھائی کے لیے جائیں گے لیکن جب وہ لوگ پڑھائی کے لیے باہر چلے گئے تب تک ہماری عمر بڑھ گئی سماج میں جمعہ داریاں کچھ اس طرح سے بدل گئیں کی فرصت نہ ملے پھر لگا کہ جب ساٹھ کر جائیں گے جب سٹھیا جائیں گے یا بوڑے ہو جائیں گے تب فری ٹائم ملے گا ساٹھ کر گئے بچے دونوں شادی ہو کے سیٹل ہو گئے تو پتا چلا کہ ساٹھ سال کی عمر کروس کرنے کے بعد آدمی کی جمعہ داریاں کچھ نئی جمعہ داریاں اس طرح سے آ جاتی ہیں کہ آپ کے جیون میں فرصت نہیں ہے یہ بات اس کے پہلے میں پچاس بار آپ کے سامنے سب کے سامنے رکھ چکا ہوں جب تک ہے زندگی فرصت نہ ملے گی کام سے دو باتوں کو بھول مت جو چاہے کلیان نمبر ایک ہے پربو کو نمبر دو ہے موت کو یہ پچھلے ہفتے بھی یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی آج پھر سے یہ بات میں آپ سب کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہے زندگی تب تک کام سے فرصت جیسی کوئی بات نہیں ہے آج اس سبھا میں جتنے لوگ اکت رہت ہیں ان میں بہت سارے لوگ اپنے گھر بار کو اپنے ماں باپ کو اپنے پریوار کو چھوڑ کر ہجاروں کلومیٹر دور اس پردیش میں اس لیے آئے ہیں کہ روجی روٹی کا کچھ انتجام ہو اور یہاں کی بات آپ جانتے ہیں کہ روجی روٹی کا انتجام ہو تو کئی بار یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو صبح آٹھ سے رات کو آٹھ تک کام کرنا پڑتا ہے تب کہیں روٹی پانی کا انتجام ہو پاتا ہے سوال یہ ہے کہ فرصت کہاں ہے اس لیے چونکہ زندگی ہم کو نچوڑ کر ہمارا سارا سمیں لے لیتی ہے اس کارن ہم میں سے ہر ویکتی کو چھٹی کا دن جو ملتا ہے یا سنڈے کا دن ملتا ہے اس سمیں تھوڑا سا سمیں نکال کر جو لوگ آتمک باتوں کی چرچہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ستسنگ کے لیے نشت روپ سے جانا چاہیے کیوں اس لیے کہ جس طرح سے گاڑی کو بیچ بیچ میں پیٹرول بھرنا پڑتا ہے موبائل کو بیچ بیچ میں ریچارج کرنا پڑتا ہے میری آپ کی زندگی اس سے الگ نہیں ہے میری آپ کی زندگی کو بھی بیچ بیچ میں پربو کے پرتی جو بھکتی ہے پربو کے پرتی جو پریم ہے پربو کے بارے میں جو جانکاری ہے ان چیزوں کو گرہنڈ کر کے چارچ کرنا جروری ہے جس سے کہ ہمارا آتمک جیون پورن خوشی شانتی آرام اور نشچے کے ساتھ آگے بڑھ سکے سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی برباد ہو جائے کوئی نہیں چاہتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا سمیں فالتو جائے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے جیون پربو کی اچھا کے ورد ہو کوئی نہیں چاہتا ہے ایون ناستک بھی نہیں چاہتا ہے ناستک جو عیشور کے آستیتو کو نہیں مانتا ہے وہ بھی اپنے جیون کو نیم اور قائدوں سے باندھ کر رکھتا ہے نیم اور قائدوں سے کیوں باندھ کر رکھتا ہے جیون میں نیم نہیں ہوں گے قائدیں نہیں ہوں گے جیون میں کرم نہیں ہوگا تو ہمارا جیون برباد ہو جائے گا عراج اکتو جسے بولتے ہیں جہاں کوئی راج نہیں ہے جہاں کوئی نیم نہیں ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہے وہ عراج اکتو ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے تو آج شام کو جو پہلا پرشن میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ہم میں سے کوئی بھی ویکتی عراج اکتو پسند نہیں کرتا ہے ہم میں سے ہر کوئی امن چین شانتی چاہتا ہے یدی ہم میں سے ہر کوئی امن چین اور شانتی چاہتا ہے تو ہم کو کیوں وہ چیز مل نہیں پاتی جس کی ہم اتنی ادھک کام نہ کرتے ہیں یہ پرشن پچھلے ہزاروں سالوں سے ہزاروں لاکھوں چنتک لوگ اس بات کے بارے میں سوچتے رہے ہیں اس بات کے بارے میں ان کو جو اتر ملا ہے اس اتر کو لکھتے رہے ہیں جس کو ہم سب پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے لئے اپلبد ہے اس طرح سے ایک ودوان جو اپنے جیون کے بارے میں بستار سے جاننا چاہتا تھا اس ودوان نے آج سے دو ہزار سال پہلے کیا کیا یہ میں آپ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ودوان یہاں سے ہزاروں سال دور مدیپور پردیش میں آج ہم جس پردیش کو اسرائیل کہتے ہیں اس پردیش میں ہوئے تھے پنڈت تھے شاستروں کے گیانی تھے جنتہ کے بیچ میں ان کا بڑا آدر اور سممان تھا جہاں بھی جاتے تھے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے لیکن اس ویکتی کے من کو ایک پرشن بہت ادھیک ویاکل کر رہا تھا بہت مت رہا تھا اس جیون کا کیا مطلب ہے اس جیون میں امن چین اور شانتی کے لیے میں کیا کروں وہ ودوان کسی سے بھی جو بھی اتر دے سکتا ہے اس سے پوچھنے کے لیے تیار تھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی سننا نہیں چاہتے ہیں لیکن ایسے کئی لوگ ہیں جو جہاں بھی اتر ملے اس اتر کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے جانچنے پرکھنے کے لیے اور گرہن کرنے کے لیے تیار ہیں یہ میں جس ودوان کی باق کر رہا ہوں یہ مہا پندت مہا گیانی اور لوگوں میں آدھر پانے والے بیکتی تھے جو جہاں بھی سچائی مل سکتی ہے اس سچائی کو گرہن کرنے کے لیے تیار تھے اس مہا پندت نے آج سے دو ہزار سال پہلے جب پربو ایشو کی شٹھاؤں کو سنا ان کو لگا کہا ارے یہ جو پربو ہیں یہ تو سربی گیانی معلوم پڑتے ہیں ان کی وانی اس میں کوئی وشیش شکتی ہے ان کی بولی ہر چیز کو ساف کر دیتی ہے ہر چیز پر روشنی ڈالتی ہے اور اس کارینت یہ دی میں اس پربو سے جا کر ان چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا تو مجھے اس بات پر پرکاش مل سکتا ہے بہت ہی ویست ویکتی تھے کیونکہ وہ ناکے وال بدوان یا پندت تھے دھارمک کاریوں میں بھی بہت زیادہ ویست رہتے تھے ناکے وال دھارمک کاریوں میں جب ہم ان کے اتحاس کو پویتر بائیبل میں پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ایک طرف سے اپنا پتھن پاتھن دوسری طرف لوگوں کو سجھاو دینا تیسری اور ان کے جو آتمک ان کی جمعہ داریاں تھی وہ اور چوتھی اور راج کاج میں بھی ان کا تھوڑا بہت حصہ تھا ان کا وہ جو کہتے تھے وہ باتیں وہاں چلتی تھی تو ان سب سے فرصت میں ایک رات کو بے پربو ایشو سے ملنے کے لئے آئے وہ جرا تسلی سے بات کرنا چاہتے تھے جب پربو کے پاس سمیہ ہو کیونکہ دن کے سمیہ تو پربو بھیڑ سے گھرے رہتے تھے تو رات کا سمیہ ہو تو پربو کو بھی تسلی ہوگی ان کو بھی تسلی ہوگی یہ آسان کام نہیں تھا آج سے دو ہزار سال پہلے میں یاد دلانا چاہتا ہوں نہ تو بجلی تھی نہ آج آج کے سمان اس طرح کے کرترم روشنی کے اپکرن نہیں تھے ڈورچ نہیں تھا پیٹرو میکس نہیں تھا ہم میں سے ہر ویکتی نے لال ٹین کا اپیو کیا ہے گاؤں میں اس جمانے میں لال ٹین بھی نہیں ہوتے تھے رات کے سمیں بس بڑے قسم کے مشال ہوتے تھے یا بڑے قسم کے دیئے ہوتے تھے اس کو لے کر اندرے میں ٹھوکر کھا کر کیونکہ آج کے سمان سڑکیں بھی نہیں تھے اس سمیں یہ ودوان پربو جہاں پر ٹکے تھے اس جگہ پہنچے اور پربو سے بات کرنا چاہتے تھے یوہنہ نامک پستک کے تیسرے ادھیائے میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں پربو ایشو کے چار اینیائیوں نے پربو ایشو کی چار جیونیاں لکھی ہیں اس کا کارن کیا ہے اس سنسار کے سرشتی کرتا سرویشور جب منش روپ دھارن کر کے دےہ دھاری ہو کر منش کو مکتی دینے کے لیے اس سنسار میں پدھارے تو کوئی بھی ویکتی اپنی لیکھنی سے ان کے ویکتتو کو پورن روپ سے لکھ نہیں سکتا ہے اس کارن پربو نے اپنے ادھیائیوں میں سے چار لوگوں کو پریر نہ دی کہ وہ پربو ایشو کے جیون اور پربو کی شتھاؤں کے چار الگ الگ پہلوں کے بارے میں لکھیں اس میں پہلی پستک ہے مطی جو کی اس جمانے میں مطی نام چلتا تھا مطی نام اکیتی نے وہ پستک لکھی دوسری پستک کا نام ہے مرکوس اس جمانے میں مرکوس بھی ایک نام چلتا تھا اس کی پستک تیسری پستک کا نام ہے لوکا اس کے لیکھک اس جمانے کے بہت ہی پرسید ویعید دیتھے اور اس کارن انہوں نے جس طرح سے ایک ویعید دیے ایک مریج کے ہر لچھن کو اچھے طرح سے جانچ پرک کر جانچ پڑتال کر کے ایک نشکرش پر پہنچتا ہے اس طرح سے لوکا نے پربو ایشو کے بارے میں جتنا اتحاس تھا اس سب کو ایکتریت کر کے جانچ پڑتال کر کے لوکا نام پستک کی رچنا کی پربو کے انی بھی انی آئی تھے جس میں سے ایک انی آئی تھے یوہنہ یہ بھی اس جمانے کا ایک نام ہے یوہنہ کی وشیشتہ کیا ہے بہت ہی پڑے لکھے ہوئے بیکتی تھے اتنا ہی نہیں فیلوسفی یا درشن درشن شاستر جسے بولتے ہیں اس کے پرکانڈ پنڈت تھے ان کی پستک کا آرم بھی درشن یا فیلوسفی کے لئے ایک سٹیٹمن کے ساتھ چالو ہوتا ہے یوہنہ کے پستک کے پہلی ادھیاے کو جب ہم کھلتے ہیں مہا لکھا ہوا ہے آدھی میں وچن تھا وچن پربو کے ساتھ تھا مطلب وچن پرمیشور کے ساتھ تھا وچن پرمیشور تھا سنے اپنے وچن وچن ایک ساتھ بہتی نامک راج دشا نردیشن دیتی تھی تو یہ ودوان نہ کول دھرم کے پنڈت تھے نہ کول دھارمی کاریوں کے مہا پنڈت تھے بلکہ لوگوں کے سردار بھی تھے انہوں نے رات کو پربو ایشو کے پاس آ کر ان سے کہا ہے ربی یہ بھی ابراہنی بھاشا کے ایک شبد ہے اس کا انواد یدی ہندی میں کیا جائے تو اس کا انواد ہوگا ہے مہان گرو دیو میں آپ سے کچھ ضروری باتوں کی چرچہ کے نہیں آیا ہوں تو انہوں نے کہا گرو دیو ہم جانتے ہیں کہ آپ پرمیشور کے اور سے ایک مہان گرو ہو کر آئے ہیں کیونکہ جو چنہ آپ دکھاتے ہیں مطلب ربو نے بہت سارے آشری کرم دکھائے تھے یہ جو آشری کرم آپ دکھاتے ہیں اسے کوئی منش نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کے اوپر ایشور کا ہاتھ نہ ہو اور جب تک اس کے ساتھ ایشور کی شکتی نہ ہو تب تک کوئی بھی ویکتی یہ کاری نہیں کر سکتا ہے اس گھٹنا سے پہلا جو ادھیائے ہے مطلب یوہنہ کی پستق دوسرے ادھیائے میں ہم ایک گھٹنا دیکھتے بھی ہیں اس جمانے میں یہودیوں کے یہاں جب شادی بیاء ہوتا تھا تو وہاں کے گرمی کے موسم میں مہمانوں کو پینے کے لئے اسیمت انگوری شربت پردان کرتے تھے جس طرح سے اتر بھارت میں گرمی کے سیزن میں اپن لسی یا روح آفزہ لوگوں کو دیتے ہیں اور یدی کوئی شادی کا موقع ہو تو لوگوں کے پینے کے اوپر کوئی روک ٹوک ہوتی ہے کیا وہ بھی گرمی کے سیزن میں ہو تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے ایسے ہی یہاں اگھٹنا ہوئی اور بیچ شادی انگوری شربت سما اب سوال یہ ہے کہ انگوری شربت کہاں سے آئے کیونکہ ان لوگوں کے جو بیوہ کے فنکشن تھے وہ شام کے سمیں ہوتے تھے تب تک سارے دکان سب بند ہو چکے ہوتے تھے اس سمیں پربو ایشو نے کم سے کم چھ من صحیح صحیح کہا جائے تو اس سمیں کے جو ناپ وغیرہ ہے اس کو ٹھیک سے دیکھا جائے تو چھ من سے زیادہ پانی کو سروت منگوری شربت میں بدل دیا تھا اس دیش پردیش میں رہنے والے یہودیوں کے گھر میں یہدی اس طرح کی عدبت گھٹنا ہوتی ہے تو یہودیوں کے سردار اور یہودیوں کے مہا پندت نکودیموس اس بات سے اجیان نہیں رہ سکتے ہیں اور اس جیسے مہا پندت نے اس طرح کی گھٹنا کو سنا تو ایک دم سے اس بات کو سمجھ دی کہ ارے یہ تو صرف پربو ہی کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پربو ہی شو کے روپ میں ساتھ شاعت پرمیش اور ہمارے بیچ آ گئے ہیں اس کار وہ مہا پندیت پربو سے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ آسمان سے پدھارے ہیں کیونکہ ان چینوں کو جو آپ دکھاتے ہیں یدی عیشور اس وقتی کے ساتھ نہیں ہو کوئی نہیں کر سکتا پربو اس بات کو جانتے تھے کہ اس مہا پندیت کے من میں پرشن کچھ اور ہے بات کچھ اور کر رہے ہیں دیکھئے جب ایک بہت بڑا عیقت اپنے من میں بہت سے سرل پرشن لیے ہوئے ہو تو کئی بار وہ سرل پرشن دوسرے کے سامنے رکھنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے اجت کی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ سرل پرشن پوچھ ہوں مطلب یہودیوں کا مہا پندیت ہوتے ہوئے جرا سا پرشن پوچھ اور سامنے والا کہ ارے تم تو یہودیوں کے مہا پندیت ہو تم کو تو یہ بات معلوم ہو نہیں چاہیے تم ایسا کیسا پرشن پوچھ رہے ہو اپن لوگ بھی تو دوسروں سے اس طرح کی بات کرتے ہیں جب کوئی بہت ہی سرل پرشن پوچھتا ہے جو اس کو سکول لائف میں ہی آ جانا چاہیے تو کئی بار اپن ٹوکتے ہیں کہ ارے یہ تو کوئی بچہ بھی بتا دے گا یہ statement جو میں نے آپ کو ابھی بتا یا ہے یہ اپن کئی بار بولتے ارے یہ تو کوئی بچہ بھی بتا دے گا اس لیے نکودی موس کے من میں تھوڑی سی ہیچ کی چاہت تھی کہ میں اپنے من کے پرشن کو پربو کے سمکش کیسے رکھوں لیکن پربو تو سروج جانی ہیں پربو جانتے تھے کہ اس بیکتی کے من سارتھک بنا سکتا ہے سارتھک مطلب ایسا جیون جس میں کوئی ارث ہو ایسا جیون جس میں کوئی مطلب ہو کیوں میں جی رہا ہوں کیوں میں اس سمسار میں آیا کیوں میں آج جی رہا ہوں میرا جیون ارث سے کیسا بھر جائے مطلب سے کیسا بھر جائے مطلب بھی سے نہیں مطلب مطلب اس میں کوئی کارن ہو چاہی میں کیوں جی رہا ہوں پربو اس بات کو جانتے تھے تو پربو نے کیا کیا وہ مہا پندیت بھومی کا باندھ رہے تھے پربو نے سیدھے سیدھے اس کے من میں جو پرشن اس کا اُتر دی دیا یہاں لکھا ہے پربو نے اُتر دیا میں تم سے واسط میں کہتا ہوں یدھی کوئی ویکتی نئے سیرے سے نہ جنم مطلب نئے طریقے سے جب تک کوئی جنم نہ لے تب تک وہ پربو کے راج کو دیکھ نہیں سکتا میں اس کی تھوڑی سی ویا خی کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پربو کیا کہنا چاہتے تھے دیکھ یہ اس سنسار میں ہر ویکتی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ سنسار ہمارے جیون کا انت نہیں ہے ہم میں سے ہر ویکتی اس بات کو جانتا ہے کہ آیا ہے سو جائے گا یہ میں اس پیاؤں سے بتا رہا ہوں جو سڑک کے کنارے کو پریدت کیا وہاں باقاعدہ لکھا ہے آیا ہے مطلعہ ہم کہیں سے آئے ہیں کسی نے ہم کو اس پرتوی پر بھیجا ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہم انادی ہے کوئی بھی ویکتی انادی نہیں ہے لیکن ہر ویکتی اس پرتوی پر پر بھیجنے کے کارن آیا ہے وہ جائے گا کہاں جائے گا یہ ایک بڑا پرشن ہے ہم سب کے من میں نکودی اس کے من میں بھی یہ پرشن تھا میں اس سنسار میں آ گیا ہوں پربو نے کسی ایک ادھارمک پرورتی کے لوگ ہیں چاہے کوئی کتنا بھی ویست ہو اپنے جیون میں تھوڑا بہت سمیں وہ نکال ہی لیتا ہے اپنے بھوشی کے بارے میں سوچ کرنے کے لیے میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی انکم کا ایک حصہ اپنے اپیوگ میں لانے سے پہلے تنکھا ملتے ہی اس میں سے ایک حصہ پربو کے لیے الگ کر دیتے ہیں اس میں جس ویکتی نے مجھے سب سے زیادہ چیلنج کیا وہ ویکتی ایک ڈاکٹر تھے گجر گئے کندھے سے لے کر نیچے تک پورا ان کا شرور پیارلائز تھا بات چت بھی کرتے تھے تو ایک دم سے اپنے سمجھ نہیں پاتے تھے بس ہاتھ کو اس طرح سے تھوڑا ہلا لیتے تھے کوئی مریج ان کے پاس جاتا تھا تو بس ہاتھ کو یوں لے کے اس کی ناڑی پر انگلی رکھ لیتے تھے انگلی کے ان کے سرے اتنے سنسٹیو تھے کہ وہ پہچان جاتے تھے اس طرح سے جیتے تھے ایک بار جب میں ان سے ملنے گیا تو کسی مریج نے ان کو جو پیسہ دیا اس پیسے کو لے کر ان کا آٹینڈر اس نے ایک بقصہ کھولا بقصہ کھولا تو اس میں تین یا چار سیکشن تھے مریجوں سے وہ ہمیشہ جد کرتے تھے کہ کھلے پیسے دیا کریں کھلے پیسے جو مریج دیکھے گیا اس میں سے ایک حصہ ایک کھانے میں ڈالا ایک حصہ دوسرے کھانے میں ڈالا ایک حصہ تیسرے کھانے میں ڈالا ایک حصہ چوتھے کھانے میں ڈالا میں بھونچک رہ گیا میں نے پوچھا کہ یہ کیا حساب ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شاستری ہم اس انسار میں آئے ہیں ہم کو جانا پڑے گا اور اس کا ارن جیون میں جو کچھ ہے اس کے لئے صحیح تیاری ہونی چاہیے میں چار یا پانچ میں باتتا ہوں اس میں سے ایک حصہ میرے لئے ایک میرے پریوار کے لئے ایک میرے بھوش کے لئے اور ایک عیش کے لئے مجھے تاجب ہوا کی جو آدمی کندھے سے لے کر نیچے تک پیرلائز ہے جو میرے آپ کے سمان آجاب نہیں ہے جو اپنی اچھا سے کہیں جا نہیں سکتا نہ 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 تو دوسرا بیکتی اسے نہ آئے ٹوائلت جان نہ نہ تو دوسرا بیکتی اس کی صفائی کرے کپڑے بدل نہ تو دوسرا بیکتی بچے کے سمان اس کا کپڑا بدلے لیکن وہ بیکتی اس سنسار میں ایشور کی اپستی کے بارے میں اور بھوش میں آیا ہے تو جائے گا ہم کو ایشور کی اپستی میں جانا ہے تو اس کے لئے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اس بات کے بارے میں اس ویکتی کے من میں اس نے اتنے strongly ٹھان رکھا تھا کہ آجی ونانت وہ اپنی سنسار میں جو بھی ویکتی آیا ہے وہ منی من اس بات کو جانتا ہے کہ آیا ہے سو جائے گا اور جب ہم جائیں گے تو جانے سے پہلے ہم کہا جائیں گے اس کا نشش اس سنسار میں کرنا ہے اس کا انتجام اس سنسار میں کرنا ہے یہ مہا پندیت جو پربو سے ملنے کے لئے آئے تھے ان کے من بی پرشن یہ تھا دیکھئے چاہے بچہ ہو پڑھا لکھا ہو اپڑ ہو امیر ہو یا گریب ہو ہر ویکتی کو یہ پرشن بہت ستاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا اس کارن پربو نے اس کو بولا میں بتاتا ہوں کہ تم سورگ راجی دیکھنا چاہتے ہو تم جب اس سنسار کو چھوڑ کے جاؤ گے پربو کی اپستیتی میں جانا چاہتے ہو لیکن اس کے لیے ہر ویکتی کے لیے ایک نئے جنم کی ضرورت ہے مہا پندیت یہ سن کے چکراغ ہے وہ بولی کہ یہ پربو ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو ان لوگ نے آپس میں کافی بات چت کی جس کے کچھ واقعی ہی یہاں پر recorded ہیں تو مہا پندیت نے پربو کے سامن نے اپنی سمسیہ رکھی ہے پربو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے جیتا ہے مر جاتا ہے وہ دوبارہ کیسے جن لے سکتا ہے مطلب وہ اپنی ماں کے گرب میں جا کر دوبارہ کیسے جن لے سکتا ہے تب پربو نے اس کو اتر دیا چھٹے پد میں ہم دیکھتے ہیں جو شریر سے جن ہے وہ شریر ہے جو آتما سے جن ہے وہ آتما ہے تب اس مہا پندیت کو یہ بات سمجھ میں ہے کہ ہمارے شریر میں جس طرح سے ہمارا جن ہوا ہے ہماری آتما میں بھی اس طرح کا جن ہو نا جروری ہے اور پربو جب کہہ رہے ہیں کہ نیا جن چاہیے تو پربو کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تم نے شریر میں جن لیا اس طرح سے آتما میں ایک نیا جن لینا جروری ہے کافی در تک ان دونوں کی میں وارت اللہ کرتے رہے یہ لوگ اور پربو نے کافی ڈیٹیل یہاں پر دیا ہے اور وہ ڈیٹیل اس پورے ادھیائے میں ہم کل 21 شلوک شروع کے 21 شلوکوں میں دیکھتے ہیں جس میں جب پہلی بار نکھ دیں اس کو یہ بات سمجھ میں کہ شریر میں میں جن لیا ہے اب آتما کا جن بھی ضروری ہے تو اس وشے کے بارے میں انہوں نے اور بھی بہت ساری بات پوچھ اور 21 پدم پربو ان میں آپس میں جو وارت اللہ پوا تھا اس کا سارانش دیتے ہیں 21 پدم پربو کہتے ہیں جو ستی پر چلتا ہے وہ جوتی کے نکٹ آتا ہے جوتی کا کیا مطلب ہے سر شکت ما نیش سر شکت ایمان ایش ور ہے جوتی جو ستی پر چلتا ہے وہ جوتی کے نکٹ آتا ہے جس سے اس کے کام پرگٹ ہو کہ پرمیش ور کی اور سے کی گئے اس کا کیا مطلب ہے پربو کے کہنے کا مطلب یہ تھا پربو جوتی ہیں میں دیہ دھاری ایش ور ہوں مطلب ایش ور بات کرتے ہیں تو جس طرح سے میں اور آپ بات کرتے ہیں آب ہی ماد انت اس طرح سے نہیں بات کرتے ہیں اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں دو مہا پندیت ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بے تمام طرح کے وشیوں کی چرچہ کرتے ہیں اس لیے جو انت میں آنے چاہیے کئی بار آرم میں آتا ہے اور جو انت میں ہے وہ میڈل میں آتا اس طرح سے ہوتا ہے مہا پندیت نکودیموس سانسار کے سرشتہ پربو یہشو جو جو جن ہے جو سویم جن ہے جن کے بارے میں یوہن نے لکھا تھا کہ آدھی میں وچن پرمیشور کے ساتھ وچن پرمیشور تھا پربو سروجیانی ہے تو جب وہ سروجیانی دنیا کے مہا پندیت سے بات کر رہے تھے تو بات چیت میں اور آپ جس طرح سے بات کریں گے اس طرح سے نہیں ہوگا اس کو جرہ یاد رکھیں تو پربو نے انت میں بولا کہ دیکھو جو ستھی پر چلتا ہے وہ جوتی کے پاس آتا ہے مطلب میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور جب میرے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اس بات کو پہچان جاتا ہے کہ میں سورک سے دہداری ہو کر اس انسار میں اس لئے آیا ہوں کہ میں روشنی دے سکوں میں تم کو ایک نیا جیون دے سکوں سولہ شلوک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نیا جیون کیسے ملے گا یہ ہی میں بول رہا تھا آپ بھی پوچھیں گے شاستری سر آج آپ کیا ہو گیا پہلے آپ تو جنرل پہلا پڑھتے ہیں دوسرا پڑھتے ہیں تیسرا پڑھتے ہیں چودھا پڑھتے ہیں پانچ پڑھتے ہیں آج کیا ہوگے آپ پہلا پڑھ رہے ہیں اس کے بعد 21 پڑھ رہے ہیں پھر 16 پہ دیکھئے میں نکودیم اس کے سمان نہ مہا پانڈیت ہوں تو جب میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو بلکل اسی طرح سے بات کرتا ہوں لیکن آج ہم دنیا کے ایک مہا پانڈیت دنیا کے سرشتہ کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں اس کا آدھیان کر رہے ہیں ان لوگوں نے کرم سے بات نہیں کی پہلے ایک وش اس کے بعد دوسرا پہلا اس کے بعد تیسرا اس کے بعد پانچ اس کے بات چوتھ ہے اس طرح سے بات کی اس لئے میں آپ کو واپس سول ہوئے پد میں لے جانا چاہتا ہوں سول ہوئے پد میں لکھا ہوا ہے کیونکہ منش کے سرشتہ پرمیش نے اس سنسار سے اتنا پریم کیا کہ انہوں نے اپنا ایک لوتا پتر دے دیا پربو اپنے سوائم کے بارے میں کہہ رہے تھے اس کے پہلے میں آپ بتا چکا ہوں پرمیش منش کے سرشتہ پتہ پتر پوٹر پوٹر آتما تین بیقتی ہیں لیکن ایک ایش ور ہے اس کو تری ایک اتو کہا جاتا ہے اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل اس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا آج اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن جب ہم تری ایک پربو کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تب پربو کو ہمیشہ پتر کہا جاتا ہے تو پتہ نے سنسار سے ایسا پریم کیا کہ انہوں نے اپنے ایک لوتا پتر دے دیا مطلب پتہ نے پربو کو اس سنسار میں بھیجا کیوں پتہ اس سنسار سے پریم کرتے ہیں تا کی جو کوئی اس پر وشواس کرے اس سنسار میں کوئی بھی ویکتی یدی پربو ایشو پر وشواس کرے تو وہ نشٹ نہ ہو بلکی شاش جیون پائے ایسا جیون جو کبھی سماپت نہ ہو یہی تو نکدیم اس کا پرشن تھا جو پوچھ نے سے وہ ہیچ کچا رہا تھا تو اس لئے پربو نے پہلا اس کو جواب دیا کہ دیکھو نیا جن ضروری ہے پربو نے آخری جواب کیا دیا روشنی تم سچائی کی کوچ کرو روشنی کے پاس آؤ اس بیچ پربو نے یہ سندیش دیا کوئی سنسار میں بھیجا جس سے جو کوئی پتر پر وشواس کرے وہ کبھی بھی نشت نہ ہو شاش شوت جیون پائے میں آج شام کو یہاں جتنے بھائی اور بہن ایک اتر اتر ہوئے ہیں ان سب کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں یہ شاش شوت جیون منش کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن پربو نے اس سنسار سے اتنا پریم کیا پتا نے اس سنسار سے اتنا پریم کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سنسار میں کوئی بھی نشت ہو جائے اس لئے یہاں لکھا ہے جس کہ کوئی بھی ویکتی ناشت نہ ہو نشت نہ ہو جائے اس کو شاش وط جیون ملے اس کے لئے پربو نے اپنے پتر پربو یہ کو منش روپ میں اس سنسار میں بھیجا تینتیس سال وہ اس سنسار میں رہے اس تینتیس سال کے آخری تین ساڑھے تین سالوں میں انہوں نے بارہ شش کہا جاؤ سب لوگوں کو یہ شش دو اس کے ساتھ ساتھ پربو نے ایک بات اور کہی تھی دیکھو میں اس سنسار میں آیا ہوں تم کو لگے گا کہ میں کوئی دھرم چالو کرنے کے لئے نہیں منش کی ضرورت دھرم نہیں ہے منش کی ضرورت مکتی کی ہے اور ہر دھرم کی ویکتی کو مکتی کی ضرورت ہے اس کارین پربو نے کہا میں یہاں اس سنسار میں نہ کوئی نیا دھرم چالو کرنے کے لئے آیا ہوں نہ کوئی نئی راج نیتک پارٹی چالو کرنے کے لئے آیا ہوں کہ سنسار میں جتنے لوگ ہیں سب مکتی پائیں سب ادھار پائیں کئی بار شیشو نے پربو سے پوچھا پربو جرہ اس کا مرم تو بتائیے کہ آپ کے دوارہ ادھار کیسے پائیں گے اسی پستک میں اس طرح کے پرشن ہم دیکھتے ہیں جس کا ادھر پربو نے ڈیٹیل میں دیا کہ دیکھو اس سنسار میں جس نے بھی جنم لیا ہے وہ پاپی ہے چون کی وہ پاپی ہے اس کارن بینا سکھائے ہی وہ جھوٹ بولتا ہے بینا سکھائے ہی وہ ہنسا کرتا ہے اس لئے ہر بیقتی کو اس پاپ سے چھٹکارے یا مکتی کی ضرورت ہے اس کے بات پربہ نے یہ بات بھی بتائی کہ کوئی بھی منش اپنے آپ کو نہ تو چھٹکارا دے سکتا ہے نہ مکتی دے سکتا ہے اس ہر بیقتی اچھا جینا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں برائی برائی ہے اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ جرا ایمانداری سے بتائے دنیا میں بھلائی بڑھ رہی ہے یا برائی بڑھ رہی ہے ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا میں برائی بڑھ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے اس لئے کہ منش اس کا حال اپنے آپ نہیں کر سکتا پربو نے بتا یا کہ دیکھو اس سنسار کے جتنے لوگ ہیں جو پیدا ہوئے تھے جو اس سنسار میں ہیں اور جو آنے والے ہیں ان سب کے پاپوں کے لئے میں سونی پر اپنا جیون بلیدان کے روپ میں عرپت کروں گا اور اس طرح سے میں اپنے جیون کو بلیدان کے روپ میں عرپت جب کر دوں گا تب اس بلیدان کے دوارہ اس کے قارن تم اس مکتی کو پاسکتے ہو جس کو ہر ویکتی پانا چاہتا ہے پربو نے یہ بات اپنے تین ساڑھے تین سال کا جو ششروش کال تھا سیوہ کال تھا اس ساڑھے تین ساڑھے تین سال میں پربو نے یہ بات ہجاروں اس میں یہ بات درجن و بار دوہرہ کر پربو کا کتھن ہم کو ملتا ہے جس میں پربو کہتے ہے میرے پاس آؤ میں تم کو مکتی دوں گا کیوں دوں گا اس لئے کہ تم کو مکتی دینے کے لئے ہی تو میں اس سنسار میں آیا ہوں اور میں نے اپنا اپنے پریوار کو بھول کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر اپنے شاید بچوں کو پردیش وہاں چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پردیش میں محنت کر رہے ہیں کیوں آپ کہیں گے کہ شاستری سر روٹی کپڑا اور مکان صحیح بات ہے بلکل صحیح بات لیکن میرا ایک پرشن ہے منش کا کام صرف روٹی صرف کپڑا اور صرف مکان سے چل جاتا ہے کیا نہیں چلتا ہے منش کو اس لوگ کے ساتھ پر لوگ کے بارے میں بھی سوچ نہ ہوگا اس لوگ میں میرا کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچ نہ ہوگا اس کارن آج رات کو میرا پرشن ہے آپ سے کیا آپ نے اپنے بھوش کے بارے میں سوچ ہے آپ کہیں شاستری صرف ابھی تو میں جوان ہوں میں آپ سے ایک بات پوچھ نا چاہتا ہوں جوان کی جیون کی کوئی گارنٹی ہے کیا ارے کسی اسپطال میں چلے جائیے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے کئی مریج جو گجر جاتے ہیں اس میں صرف بوڑے ہی بوڑے ہیں کیا وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ جی نہیں مہاشی بہت سارے بوڑے مرتے ہیں لیکن مدیوائس لوگ بھی مرتے ہیں جوان لوگ بھی مرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہیں گے مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے جب میں آدھنک بیجیان آدھنک میڈیسن کے ہوتے ہوئے بھی کئی بار ششوں کو بھی گجر جاتے دیکھتا ہوں اس کاری ڈیدی آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بھی جوان ہوں میں دس بیس سال کے بارے میں سوچوں گا تو میں آپ سے ایک پرشن پوچھ نا چاہتا ہوں ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو بتا سکتا ہے کہ ہم کتنی عمر تک جیئیں گے کوئی نہیں بتا سکتا ہے جس بیقتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پچیس سال کی عمر میں دھارہ شائی ہو جائے گا وہ سو سال کی عمر میں گجرتا ہے اور جس کے بارے میں لگتا ہے کہ ہٹا کٹا ہرکیلس کے سمان ہے یہ تو دو سو سال جیئے گا وہ بیس سال کی عمر میں یہاں سے چلا جاتا ہے اس کار نیدی آپ کو لگتا ہو کہ کل سوچیں گے کل کبھی نہیں آتا ہے ہندی میں کہا ہوت ہے کل کبھی نہیں آتا ہے ہمارے جیون میں صرف آج کا دن ہے ایک کل تھا وہ گجر گیا اس کے بارے میں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ایک کل ہے وہ کل کبھی نہیں آئے گا ہمارے جیون میں صرف ایک چیز کی گارنٹی آج آج کے معاملے میں بھی صرف اس بات کی گارنٹی ابھی اور اس کارن میرا پرشن ہے آپ نے اپنے بھوش کے بارے میں سوچا ہے کیا آپ نے اس بات کا نشی کر لیا ہے کیا آپ نے پرہ ایشو کے دوارہ مکتی پائی ہے ادھار پایا ہے یدی نہیں تو میرا انرود ہے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے منی من پرہ سے کہی کہ پرہ میں اس بات کو آپ کے وچن کے دوارہ پہچان گیا کہ میں پاپی ہوں میں اپنے سوہم کا ادھار نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کے وچن کے دوارہ اس بات کو بھی سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے سنسار میں آ کر میری لئے اپنے جیون دیا بلیدان دیا سولی پر اس بلیدان کو آج میں سپیکار کرتا ہوں مجھے مکتی پردان کیجیز جس چند آپ یہ پرارتھنا کریں گے پربو کا وچن اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ اس چند پربو آپ کو نیا جیون دیں گے میں اس کے پہلے کئی بار بتا چکا ہوں میرے جیون میں ایک ایسا موقع آیا تھا جب میں نے اپنے پتاشوری سے پوچھا کہ پاپا میں مرتیو کے بعد سور جانا چاہتا کیا کروں میرے فادر نے یہ بات بتائی میں اس چھن بینہ ہچ کی چائے پربو کو مقتی داتا کے روپ میں گھرند کیا تب سے میرے جیون میں مجھے اس بات کا نششہ ہے کہ میں جب اس انسار کو چھوڑ کے جاؤں گا تب پربو جائیں اس صبح میں ایسے کئی بھائی ہیں جو اس بات کے بارے میں آپ کو وستار سے بتانے کے لئے تیار ہیں میں بھی تیار ہوں پرارت کے بعد چائے پانی کے بعد مجھ سے آکر ملیے میں آپ کو وستار سے بتاؤں گا لیکن میرا نروض ہے اپنے آپ بھی جیون کے ساتھ کھل وار نہ کریں اس بات کا نشجے کر لیں آج پربو نے ہم کو یہ موقع دیا ہے اس کے لئے میں پربو کا شکر گجار ہوں ہم پرارت نا کے ساتھ سمات کریں